دائی کا عجر اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما اسألکم علیہ من عجرین میں تم سے عجر کا مطالبہ نہیں کرتا سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا ان عجریہ الا علی اللہ میرا عجر کس کے ذمہ ہے اللہ دائی کو اللہ بہت دیتا ہے یہ رسک ایسی چیز ہے استغناء کے ساتھ جب آتا ہے نا تو چھپڑ پھار گیا آتا ہے آدمی بھاگتا ہے رسک سے اور رسک اس کے پیچھے بھاگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اپنا اصل حدف بنایا تو اتتہت دنیا وہی راغمہ دنیا بھی ملتی ہے لیکن ناک رگڑتے میں ملتی ہے زلیل ہو کے ناک رگڑ رہی ہوتی کہتی قبول کر لے ہمیں ایسے ملتی ہے دنیا اور ہم نے تو علماء کی زندگی میں دیکھا ہے جنہوں نے رسک کو لات ماری نا دین کو اصل حدف بنایا رسک ایسا بھاگ رہا ہے ایسا بھاگ رہا ہے ان کے کہ وہ حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا رز بھاگتا ہے اس کے پیچھے اور یہ ہر دائی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں کاروبار کو الگ رکھو بالکل سمجھ رہے ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کاروبار مت کرو یہ تو بےوقوفی ہماکت ہے بھیکاری بن جاؤ گے ہر وقت مو سے ڈالے ٹپکتے رہیں گی یار ادھر سے کچھ جیب میں ہاتھ ڈالے یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی تو استغناء کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا میں تو تاجروں کو ایسا موٹیویٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں تمہاری آمدن کتنی ہو میں تو ایسے موٹیویٹ کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہم مولوی ہوگی میں کہہ رہے ہو مولانا تو کہتا ہے تین کروڑ ہو بھائی کیا کر رہا ہے سارا کیا پیسوں میں لگائے رہے گا باتیں کر رہا ہوں میں کہتا ہوں بھائی مسلمان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوگا مسلمان کو تو صحابہ کرام جو مالدار تھے وہ آپ کا کیا خیال ہے چھوٹے موٹے مالدار تھے جامعہ تو رشید نے ایک تحقیق کیے کہ صحابہ میں جو مالدار تھے ان کے اساسے کتنے تھے پانچ پانچ عرب روپے اس زمانے کے حساب سے ان کے پاس تو چاندیت تھی نا جن کی بالیت پانچ پانچ عرب روپے کی بنتی ہے حضرت عثمان جو پانچ سو گھوڑے اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے میں اس کا مطلب پانچ سو گھوڑے تو اللہ کے راہ میں دیئے ہیں باقی تجارت تو ان کی چل رہی تھی ویسے ہی کتنے مالدار لوگ اس کا اسلام کو فائدہ ہوا کی نہیں ہوا تو اسلام تو تجارت سکھاتا ہے اس لئے کہ تجارت میں پیسہ بہت ہے اللہ نے پیسے کو اپنا فضل کہا ہے کہ جمعہ کی نماز جب ہو جائے تو ابتغو من فضل اللہ پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو جاؤ سمندر کو مسخر کیا لتبتغو من فضل ہی تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو سمندر میں روزی تلاش کرو کنٹینر آئے تمہارے ایکسپورٹ ہو امپورٹ ہو یہ جو سمندر میں اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے مال رکھا ہے رس رکھا ہے اس سے مراد ہے بزنس کیونکہ سمندری تجارت سمندری تجارت سے انویسمنٹ سمندری تجارت میں کم ہوتی ہے ارننگ زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کہہ رہے میں نے سمندر کو مسخر کیا تمہارے فرما بردار بنا دیا تاکہ وَسَخر وہ کیا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَعَاتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْنَامِ پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلیں گے کیوں رس تلاش کرنے کے لیے تو یہ رس کیسے تلاش ہو رہا ہے کنٹینر میں مال جائے گا بھی اور کنٹینر میں مال آئے گا بھی تمہارے کنٹینروں یہ تو سمندر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور آپ یہاں گولے گھنڈے کی دکان کھول گئے بیٹے ہوئے کہ جب گولے گھنڈے سے میرا گزارہ ہو رہا ہے تو مجھے کنٹینر کی کیا ضرورت ہے دیکھو گزارہ کے لیے تو دو وقت کی روٹی کافی ہے شکر ادا کرنے کے لیے تو یہ ہے جس کو دو وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے نہ شکری اس کے لیے جائز نہیں ہے جب بھی وہ ملے بولے بھئی اللہ کا دیہ میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن کمائے قوم کے لیے مذہب کے لیے اسلام کے لیے اللہ کے لیے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے جب آپ کے پاس دولت آئے گی جائز طریقے سے حلال طریقے سے آپ خرش کرنے والے والے ہوگے سر اٹھا کے جی ہوگے اللہ کو مخلوق کے سامنے غلامی پسند نہیں ہے کہ ابھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے کبھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے پیسہ ہی نہیں ہے ہماری حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا صاحب سے میں نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے حضرت ان کی نقل اتارتے تھے حضرت فرماتے ہیں آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ شادی نہیں کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ تو حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ شادی کیوں نہیں کر رہے کہتے ہیں پیسہ ہی نہیں ہے یعنی ایسا کوئی حضرت کے شاکر تھے تو ہر چلیں گی تھا حضرت کے لئے ان کا مزاق اڑھانا تو حضرت کو بڑا غصہ آیا کہ ایسا اسٹائل کیوں منا رہا ہے پیسی نہیں یہ ناشکری والا اسٹائل ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں پیسی نہیں تو حضرت کو بہت غصہ آتا تھا ان کے اوپر نہیں یہ اسٹائل کیوں اسٹائل ہی ہونا چاہیے بھئی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے سوال میں اب اتنا کچھ ہے تو شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی وہ اگلا مہر بہت زیادہ مانگ رہا ہے آج کل لڑکیوں کے خرشے بہت ہیں تو اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے لیکن ان کمبختوں کی حوص کو لغام قوم دے یوں کر لو اللہ پہ نہیں پیسے ہی نہیں اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے بولو پیسہ بہت ہے بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے حال ہے کہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بولو بہت کچھ ہے اس لیے کہ واقعی بہت کچھ ہے جہاں آپ کو دو وقت کی روٹی مل رہی ہے نا آنکھوں میں بینائی ہے سننے کی سمات ہے بہت کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا اب رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے اب آپ کماؤ زیادہ کماؤ قوم کے لیے کماؤ آپ مدرسوں میں خرش کرو گے بیوہ عورتوں پر خرش کرو گے یتیموں کی ایک یتیم کی کفالت نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا رہب اہل الدثور بالعجور صحابہ نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ مالدار لوگ تو عجر میں بڑھ گئے جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن صدقات و خیرات تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں اب غریب آدمی احساس ہے کم تری میں جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے شکر عطا کرے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دے کے بہت سے فتنوں سے بچا لیا کیونکہ دولت آنے کے بعد عجر میں آکے کم بڑھنے لوگ نیکیوں میں کم بڑھتے ہیں گناہوں میں بڑھنے والے زیادہ ہیں تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا قیامت پہ اللہ پیسوں کا حساب مانگے کہ آپ بولو گے جیب نکال کے دھو گے ان لوگ پیسے ہی نہیں ہیں کس چیز کا حساب دے رہے ہیں اللہ زبا ایک انڈہ بمشکل کہا لیا کرتے تھے وہ بھی بیگم کی صلاح آتے ہیں سن سن کے تو وہ ویسی گناہ اس کے غریب کے معاف ہو چکے ہوں گے بیگم نے اتنی سنائی ہوگی اس کا سر گنجہ کر دیا ہوگا کمباز جب دھیلہ نہیں ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی تو وہ غریب تو ویسی لپٹا لپٹا آیا کہاں جائے گا جنت میں تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو وہ تو ٹھیک ہے اپنی ہماقتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی تو آپ اپنی ہماقتوں سے اگر غریب بنے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے بلکہ یہ کسی طرف سے ہے یہ آپ کی اپنی ہماقت تو اپنی طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے خیر بات کو جلدی سے سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اکیلے میں غور کرو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تو لالچ ہے اور نہ ان کو جنون ہے یہ ان کے برحب ہونے کی علامت ہے قوم سے ٹکر لے رہے ہیں مارے کھا رہے ہیں پتھر سر سے خون نکلتا ہے تو جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے بشیدار سب الگ ہو گئے چچا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں تو یہ یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحب ہونے کی تو قرآن کہہ رہا ہے ام تسألوہم اجرن اے نبی کہ آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے زکاةیں لا کے دیا کرے مجھے حدیعہ لا کے دیا کرے مجھے اتنے پیسے ہر مئینے دیا کرے اور جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو گئے ہوں ایسا بھی نہیں ہے حتیٰ کہ دیکھو ابو تلحان ساری رضی اللہ عنہ آئے نبی کے پاس بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنس سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرو یعنی اگر نیکی تو کم چیز بھی صدقہ کرنے سے ہوگی لیکن اگر نیکی کی حقیقت اور تہہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسی چیز صدقہ کرو جس سے تمہارا دل اٹھکا ہوا ہے محبوب چیز نکالو اللہ کی رام قربانی دو دیکھو جس کو دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا تو لوگ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز مانگ لیتے ہیں سیٹنگ میں تو یہ بہت ہوتا ہے لڑکے بتاتے ہیں میری اپنی کوئی سیٹنگ نہیں ہے کہ سیٹنگ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ نے یہ مانگ لیا اپنی کوئی خاص چیز مانگ لی کہ بھئی یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے وہ آزمائش میں آگئے اب آپ کو محبت ہی آپ نے کہا کوئی بات دی آئی فون تمہارا ہوگا وہ جوش میں آ جاتی ہے بھئی یہ ہے یہ ہے محبت یہ تو یہ دنیا میں ہوتا ہے انسان آزماتا ہے اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب بھی عورت پر خرچ کرنے کا جذبہ ہے پٹانے کے لیے بھی گوروں میں یہ بھی ختم گوروں میں عورت کا یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ انگریز عورت کو پٹانے کے لیے اس پر خرچ نہیں کرتا دونوں ایک دوسرے کو اپنے خرچے پر پٹا رہے ہوتے ہیں یعنی گل فرینڈ بھی بوائی فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے آدھا آدھا کمبخت کی سیٹنگ چل رہی ہے گل فرینڈ سے برگر بھی وہ اپنے خرچے پہ کھائے گی بیٹھ گئے یہ عورت کا حال ہو گیا ان ملکوں میں یعنی نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے یہ تو یہاں ہے کہ برگر اپنے خرچے پہ پیزا اپنے خرچے پہ اور ایزی لوڈ اپنے خرچے پہ پھر کہیں جا کے وہ آٹھ دس پہ یہ خرچہ ہوگا تو ایک آتھ پٹھ پٹھا کے آئی گی آپ کے پاس وہاں انگریز خرچا نہیں کرتا گل فرینڈ پہ کیونکہ جیسے میری ضرورت گل فرینڈ ہے تو تمہاری ضرورت بائی فرینڈ ہے تو تم اپنے پیسوں سے برگر کھاؤ میں اپنے پیسوں سے برگر کھاؤں گا اتنے مزے گوروں کے ہیں اور نقصان کس کا ہو رہا ہے عورت کا عورت کے حقوق یہاں جتنے ہیں نا وہاں نہیں گل فرینڈ حرام ہے ناجائز ہے کہ شروع نہ کر دیں ایک مثال دے رہا ہوں میں تو کیا بات کر رہا تھا میں جلی سے بات کو سمیٹ کی ختم کروں میں کون سا بات ہاں تو محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے قرآن نے کہا نیکی کی تہہ تک تو اس وقت پہنچو یا آج جب نازل لن تنال والبرہ ہرگز نہیں نیکی کی حقیقت تک پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے حضرت عبود اللہ انساری آئے یا رسول اللہ اللہ نے آپ پہ جو آئیتیں نازل کی قرآن نازل کیا اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنا پڑے گا تو میں نے اپنے دائیں بائے غور کیا میرے پاس محبوب ترین مال کون سا ہے تو میرے دو باغ ہیں جو مجھے بہت ہی مہموب ہیں پروپرٹی ہے نا ایک تو باغ ویسے ہی اچھا لگتا ہے دوسرا وہ ارننگ کا اس زمانے میں اس سے بہتر ذریعہ تھا نہیں یہ تو میری ارننگ کا ذریعہ ہے یہ مجھے بہت مہموب ہے تو آپ کو اختیار ہے آپ جہاں چاہیں صدقہ کر دیں میں ہوتا تو شاید میرے دل میں لالچ آتی کہ بھئی میں بھی آخر انسان ہے بھئی میرے بیان سن کے تمہیں صدقے کی توفیق ملی ہے اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہیں میرے ذہن میں تو وسوسہ آ جاتا ہے اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ صدقہ کرنا میرے اوپر شروع کر دیں میرے ذریعہ آمدرن اچھا خاصہ ہے ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ بزنس ہے میرا اور آج سے نہیں ہے پندرہ سال سے باقی میں کسی کو بتاتا نہیں کونسا بزنس ہے یہ ہوائی بزنس ہی پراپر بزنس ہے بتاتا کیوں نہیں اس لئے کہ ممبر یہ جگہ نہیں ہے کبھی چھاؤں میں آئیں تو بات کریں پھر وہ لیکن اب بتاؤں گا تو بولیں گے چورن بیچ رہا ہے تو میں نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا یہ نا تو یہ تو یہ زمنان میں نے اس لئے بتا دیا کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہا تھا یار ایک تو گھپڑی بہت عجیب سی ہاں حضرت ابوت انساری آئے تو میں اگر ہوتا تو میرے دل میں لالا چاہتی کہ یار میرا بیان سن کے آپ کی صحاوہ جوش میں آئی ہے تو کس کو دیر دے دو مجھے دے دو اور یہ تو زکاة بھی نہیں ہے نا جو سید پہ حرام ہو تو یہ تو آپ پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام بھی نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکین کہ گھر میں چالیس دن چولا نہیں جلتا آپ جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی صرف کھجور پہ گزارا ہوتا وہ بھی کبھی مل گئی کبھی نہیں مل گئی تو سب سے زیادہ مسکین کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نو بیویاں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچہزاد بھائیوں کو دے دو کیوں قرآن رشیداری جوڑنے کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان کے چچہزاد بھائیوں کی مالی حالت اچھی نہیں ہے اور ان کے ریلیٹیوٹی ہیں رشیدار بھی ہیں پہلے آپ نے فرمایا پخن بخن ذاکا مالن رابے فرمایا واہ 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 یہ تو بہت قیمتی مال ہے اپریشیٹ کیا یہ تو بڑا جذبہ ہے تمہارا اتنا قیمتی مال صدقہ کر رہے ہو واہ 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 پھر فرمایا اپنے چچہزاد بھائیوں کو دے دو جائے کیوں اس میں کیا ہوگا صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشیداری مضبوط ہوگی صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشیداری مضبوط ہوگا کتنا بڑا ظرف ہے آج جاہل پیروں کو میں یہ حمد دے گی آپ نے کہیں گے ڈبائز میں ڈال دو کلی اختیارات کے ساتھ جب میں چاہوں میں کھاؤں جب چاہوں میں صدقہ کروں کلی یہ کلی اختیارات مجھے سمجھ میں نہیں آتے بعض لوگ پیسے لاکے پکڑاتے ہیں مفتی صاحب آپ کو مکمل اختیارات ہیں چاہے خود کھا لے چاہے صدقہ کریں میں کہتا ہوں مجھے آزمائش میں مٹ ڈالو یہ بہت بڑی آزمائش میں ڈال رہے ہو بھئی مجھے حدیعہ دینا تو بولو آپ کے ہیں وہ تو پھر مجھے خود ہی اختیارات ہوں گے کیونکہ انسان ایسے موقعے پر اتنی مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ آپ نے کوئی رقم دی بولا چاہو تو آپ استعمال کرو چاہو تو صدقہ کر دو وہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یار ایک مصیبت میں ڈال دی ہے ایک بندے نے وہ تو ویسے بھی آپ صدقہ سے بولا بھائی صدقہ کر دو اس کو یہ آپ کے نہیں ہے یہ صدقہ کرنے کے لئے تو یہ گول مل باتیں نہیں کرنی چاہیے ان معاملات میں کبھی بھی پیسوں کے معاملے میں آدمی کیا ہو ایک نمبر ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کو دے دو ابن الاعمام اپنے چچا ذات بھائیوں کو دے دو کیسا ظرف ہے دیکھو ہمیں بھی نبی سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے آپ جب بہن بھائیوں کو صدقے کی ترغیب دے رہے ہو رشت کوئی بھی گھر کا بڑا ہوتا ہے بچوں کو ترغیب دے رہا ہوتا ہے تو اپنے فضائل سنانے شروع کر دیا کرو ٹھیک ہے نا اس سے بچے سمجھیں گے اببہ اببہ کے حقوق اببہ کے علاوہ کوئی اور بتائے ان کو پھر مزہ آئے گا اب گھر میں والد ہیں نا اپنے بچوں کو اپنے حقوق بتاتے کو اببہ کا یہ ہوگا ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بھی لیکن اس سے بچے بھی اثر نہیں پڑتا بچے کو اببہ کے حقوق کوئی اور بتائے گا تو بچے ماں بتائے بچے کو باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور باپ بتائے کہ ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں پھر کام ہوگا ہٹو بچوں اببہ اپنے حقوق بتا رہا ہوتا ہے اممہ اپنے والے زیادہ بتانا شروع کر دیتی ہیں بچہ کہتا ہے یار دونوں کے کیا ہیں آپس میں مفاف ہیں ٹھیک ہے نا ماں اگر باپ کے حقوق بتائے نا کہ بیٹا تمہارے باپ کا یہ حق ہے باپ سے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا اور باپ کی بڑی عزت ہوتی ہے یہ تمہارا باپ ہے یہ تمہارا کیا ہے باپ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ چھت اس نے مجھے دی ہوئی ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی شوہر کے فضائل مستحضر ہوں اس وقت سوچ بچار پر غور و فکر کر کے مطالعہ کر کے جو ذہن میں آ جائے عورت کے اس وقت کہ بھئی یہ اس نے مجھے چھت دی ہوئی ہے اور دیکھو یہ جو میں تمہیں پراتے کھلاتی ہوں صبح صبح تو پراتے تو میں کھلا رہی ہوں لیکن خرچہ کون کر رہے بچوں کو نا اببہ کی احسانات نظر نہیں آ رہے ہوتے اممہ کے نظر آ رہے ہوتے کہ اممہ پیمپر بھی چینڈ کر رہی ہوتی ہے واپس دوسرا لگا بھی رہی ہوتی ہے یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیمپر میں تیل کس کا نکلا ہے یہ باپ کا نکلا ہے سارا دن کماتا ہے وہ گدے کی طرح پھر جا کے پیمپر آ رہے گر میں تو بچہ تو ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پراتہ بنا رہی ہے انٹہ کھلا رہی ہے اور جیم پر روٹی لگا رہی ہے یہ کھا لے نہیں کہ یہ نہیں کھانا تو چلو وہ کھا لے وہ جو سب کچھ تیار کر کے اس کو وین میں بٹھا رہی ہے اور پھر واپس آتا ہے تو گلے لگا رہی ہے بچہ یہ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اممہ کی حقوق اببہ سے زیادہ ہیں تو اممہ یہ سکھا ہے کہ بیٹا یہ پیمپر ابنوں کے پیسوں سے آیا یہ جو چھت ملی یہ کس نے دی ہے تم اتنی عزت کے ساتھ ہو نا میں بھی اور تم بھی یہ کس نے دی ہے یہ نعمت یہ تمہارے اببہ نے دی ہے اور تم سکول میں جا رہے ہو وین کی فیز بھی اببہ دیتے ہیں تو یہ سارا خرچہ اببہ کا ہو رہا ہے اسکول کی فیز بھی اببہ دیتے ہیں اور تمہیں جو قوم ملی خاندان ملا یہ بھی کس کی وجہ سے ملا اببہ کی وجہ سے پھر مزہ آئے گا اور اببہ اُلٹا کام کر رہے ہوں اببہ کہہ رہے ہوں کہ بیٹا دیکھو تمہیں تکلیفوں سے جنا کس نے مانے چاہے اور میں تو صرف پیسے دے کے نگل لیتا ہوں پتلی گلی سے یہ جو صبح اُٹھے پراتھے بناتی ہے بیچاری کچن کے سامنے آگ میں کھڑی ہوتی ہے اتنی دیر اور بار بار پیمپر چیک کرتی ہے ریپورٹ کے سی ایس یہی کام آج کر رہے گی ہے نا خرار ریپورٹ ہے تو چین کر دو ورنہ وہی لگ رہے نا تو ٹھیک ہے نا تو وہ بچوں کی ہگائی متائی کا کام تو پیمپروں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو یہ جو چیک کرتی ہے میرے اندر تو یہ حمد نہیں ہے تو میں گوت سے لگایا تو میں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تو میں تکلیفوں سے اٹھایا تو باپ ماں کے فضائل سنا رہا ہوں اور بیٹا یہ جو میں گھر میں تم آرام سے پل رہے ہو میں سفر بھی کرتا ہوں ملک سے باہر بھی جاتا ہوں شہر سے باہر بھی جاتا ہوں تو میں پھر بھی تمہارے بارے میں سکون میں رہتا ہوں کہ انہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے کیونکہ ماں کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے تو میں جو اتنی بے فکری سے تھڑے پہ بیٹھ کے گھپے لگا رہا ہوتا ہوں دوستوں کے ساتھ مجھے پتہ ہے بچے گھر میں صحیح پل رہے ہیں ماں کے علاوہ کسی اور گود میں ہوتے مجھے پتہ نہیں کیا کر رہی زہر کھلا دے کے مارنا دیتی کہیں سامنے تو بڑی اچھے بنی ہوتی ماشاءاللہ میرا لال بچ باپ کے جاتے ہیں ایک آدمی نے شادی کی سوتیلے بیٹا ملا نا اس کو مجھے وہ کہہ رہا ہے یار یہ سوتیلہ بیٹا جو ہے مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے ان کا مزہ بھی ہے کہہ رہے ہیں مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے تو میں نے کہا کیا خراب ہے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں اپنے بچوں میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہی ہے تو ظاہر ہے جو سچی مچی کی ماں ہوتی ہے سچی مچی کا باپ ہوتا ہے اس کو جو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں وہ دوسروں کے اچھے نہیں لگتے تو باپ کو چاہیے بچوں کو بتائے کہ دیکھو تمہاری ماں نے جو تمہیں گود میں سکون ملائے اور میں بھی جو تمہاری طرف سے تسلی میں ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری ماں تمہیں پال رہی ہے کوئی اور عورت ہوتی تو مجھے بھی تسلی نہ ہوتی دونوں ایک دوسرے کے فضائل سنائیں گے تو کام چلے گا وہ ادھر اپنی طرف خجیٹ رہا ہے وہ ادھر اپنی طرف کہ ماں کی باتوں میں نہیں آنا بتا دو یہ تو میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا تو شادی ہو گئی میری اب تم نہیں آنا تمہاری ماں الٹی باتیں بتائے گی بیٹا تمہیں اور ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے دیکھو تمہارے عباد ہے تو مجھے کبھی سکون دیا نہیں ہے اس کی باتوں میں مت آنا اس سے بچہ کسی کا بھی نہیں بنتا یہ بتا تو باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی خلاصہ یہ نکلا اس پوری بحث کا کہ ہمارے نبی کی دعوت میں کیا تھا اخلاص اور یہ جب تک لوگوں کی جیب پہ لالچ ہوگی نظر ہوگی یہ چیز پیدا نہیں ہوگی گھما پھر آگے لے آگے کہیں نہ ایک دم مایوس کر دو لوگوں سے اپنے آپ ایک دم کیا کر دو مایوس کہ بھائی کیوں کروڑ پتی بھی ہے تو میری بلا سے میرے لیے نہیں ہے وہ میں وہی ہے جو میری جیب میں ہے میں نے ایک بیان کیا تھا وہ بڑا اچھا کلپ چلا ہے بہت میں نے خود بھی سنا تو بڑا اچھا لگا مجھے مزا آیا کہ آپ کے سامنے لوگ اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں اپنے آپ کو ایسا بناو کہتا ہے نا میری کروڑ روپے کی آمدن ہے ڈرتا ہے بتاتا نہیں ہے اس کو بتایا کرزا مانگت کل اس کی پہ حالات آئیں گے مجھے اسے پھول فون کرے گا پیسے چاہیے تو اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ لوگ آپ کے سامنے آکے اپنے دل کی بات رکھیں کہ میری اصل ایکچوال آمدن اتنی ہے اور اس کو یہ امید ہو کہ میرے بتانے سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ حالات آئے تو مجھے فون دے میں بہت نالائق ہوں لیکن اللہ کا فضل ہے بڑے بڑے تاجر مجھے اپنی آمدن بتاتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں ان کو پتا ہے مولی صاحب کبھی فون کر کے چندہ نہیں مانگے ہاں کوئی بہت کسی سے قریبی تعلق ہوتا وہ تو انسان مانگ سکتا ہے اس سے اور یہ اس کی علامت ہے کہ مانگتے ہوئے آپ کو اگر عزت ہے اور شرم نہیں آ رہی عزت بھی ہوگا جائے تو یہ بے تکلیفی کی علامت ہے جیسے دوست جاتے ہیں نا یار نیاری کے پیسے تو دے یار تو بے تکلیفی اس کا تو اصول ہی الگ ہے نا کسی سے اتنی گہری دوستی ہو بے تکلیفی ہو اس سے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ بھی مانگ لے گا آپ سے آپ بھی مانگ لگے اس سے یا ویسے ہی اس سے تعلق اتنا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے منع بھی کر دے گا وہ تو وہ تو ریلیٹیو اپنے خاص ہوتے ہیں وہ انسان کو پتا چل جاتا ہے لیکن نارمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی آکے جتنی بھی آمدن ہے بھائی آپ کی بلا سے اپنے آپ کو ایسا بناو اس سے رشت تھوڑا دیر سے ملے گا لیکن ملے گا چھپڑ بھاڑ گئے اور جو لالچ ہے نا ادھر سے نکال لوں ادھر سے لے لوں ادھر سے لے لوں اس سے فوری طور پر تو کچھ مل جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے انسان محروم ہو جاتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ لالچی آتا ہے اس سے چھپاؤ بھاگو کرزا مانگا فون نہیں اٹھاؤ اس کا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے خدا کی قسم سر اٹھا کے عزت کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے نا ایسا خاندانی مزہ ہے جو کباب پر آٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے ایک واقعہ سنا دو تاکہ بیان کمپلیٹ ہو جائے ہمارے حضرت ایک واقعہ بہت سنائے کرتے تھے ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا یہ واقعہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب بادشاہی حکومت ہوا کرتی تھی تو ہندوستان سے جو ہے نا کوئی شخص چلا گیا کسی عرب کنٹری میں اس لکھ سعودی عرب نہیں تھا عرب نہیں عرض حجاز کہا جاتا تھا عرب لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں تو یہ چلا گیا بے آر و مددگار تو وہاں کسی شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا کہ ہندوستان سے آیا ہے مسافر ہے تو بڑا اکرام کیا اس کا اس کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ عرب شہزادہ میرا اکرام کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ کبھی ہندوستان آؤ اور تمہیں کچھ ضرورت ہو تو میرے گھر پہ آنا شہزادہ نے کہا مجھے کیا ضرورت میں شہزادہ آدمی میں تو تو فقیر غریب آدمی ہے تو میں نے تیری مدد کر لی ویسے ہی ہے میرے کوئی تیر سے مدد نہیں وہ فقیر تھا بچارہ غریب تھا پھر بھی اس فقیر نے کہہ دیا کہ یار حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کبھی آنا ہو تو یہ میرے ایڈریس سے آ جانا تم شہزادے ہو لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی اس حکومت کا خاتمہ اور ظاہر ہے پھر تو شہزادے قتل ہوتے ہیں تو یہ بھاگا اب وہ عرب کی زمین چھوڑ کے بھاگا اس کو خیال آیا کہ میرا ایک ہندوستان میں دوست تھا تو اس نے یہ مجھے ایڈریس دیا تھا اچھا اس شہزادے نے اس کو کہا تھا کہ ہم شہزادے لوگ ہیں ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں ہمارا سٹائل ہی ہے یہ اچھی ہم شہزادے لوگ ہیں ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں ہم کسی کے سامنے چاہے کتنی ضرورت ہو اب اس کو پڑ گئی ضرورت اس نے کہا اس نے پڑے باستے دیئے تھے کہ میرے پاس ضرور آنا پڑی پشی ہوگی چلو یار چلتے ہیں یہ سمجھا بے تکلف دوست ہے جب اس کے در پہ گیا پہلے تو اس نے پہچانے سے انکار کر دی اس نے بتایا میں وہ شہزادہ ہوں ہوا ویلکم آئیے آئیے بیٹھئیے کیسے آنا ہوا یار حالات نے تختہ پلٹا اور مجھے ضرورت پڑ گئی آج میں تمہارے در پہ آگئے ہیں تو اس ہندوستانی نے فارسی کا ایک شیر پڑا اس شیر کا محوم یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت بڑے بڑے شیروں کو پتہ نہیں گیدر بنا دیتی ہے یا لومڑی بنا دیتی ہے بڑے بڑے شیروں کو کیا کر دیتی ہے گیدر یا فقیر بنا دیتی ہے کچھ ایسا اس نے شیر پڑا جس میں توہین کا تھوڑا سا انصر تھا کہ دیکھو تو اتنا بڑا شہزادہ تھا لیکن ضرورت جب پڑتی ہے نا بھوک لگتی ہے تو بڑے بڑے شہزادے بھی کیا بن جاتے ہیں فقیر اس نے کہا کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے کیسی ہی حاجت ہو شیر کبھی گیدر اور لومڑی نہیں بنا اور شیر ایسی حاجتوں پہ سو جوتے مارتا ہے جو حاجت اس کو فقیر بنا دے اور کہا میں تجھ سے ایک دھیلہ نہیں لوں گا بھوکا مر جاؤں گا اب وہ ہندوستانی ارے بھائی میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا بھائی ماف کر دے اس نے کہا نہیں میں خدا کی قسم بھوکا مر جاؤں گا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے وہ سو حاجتوں پہ وہ ایک حاجت پہ سو جوتے مارتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ کسی کے در کا بھیکاری نہیں بناتا تو ہمارے حضرت یہ شیر پڑھتے تھے فارسی کا شیر ہے تو نہ ہماری سمجھ میں آتا تھا نہ آپ کی آئے گا تو اردو میں مفہوم سمجھ میں آتا تھا کہ ہم سو جوتے مارتے ہیں تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ شہزادہ فقیر تو بن گیا مگر اسٹائل کون سا تھا شہزادوں والا تو یہ شہزادہ بننا ہر ایک کے اختیار میں بات آرہی ہے سمجھ میں ایک شہزادہ وہ ہوتا ہے جو حکومت ملتی ہے اور بڑا پیسہ مل جاتا ہے یہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں یہ کوشش ہے بنتا نہیں ہے لیکن یہ شہزادگی جو ہے نا کہ اسٹائل کیسا ہو شہزادوں والا سر اٹھا کے جیتا ہو یہ رکشے والے بھی کر سکتے بھائی ہم سہاجتوں پہ سو کوڑے لگاتے ہیں کسی کے سامنے زبان ٹیڑی ایسے رہو دیکھو یہ ہمارے جو بڑے بڑے حکومتی اہلکار ہیں نا عرب پتی ہیں کے نہیں ہیں پھر بھی بہت سے ان میں بھیکاری ہے یا نہیں ہے کیا عزت ہے یار ان کی وہ ادھر سے پانچ رب کھا گیا ہے ادھر سے اتنے روپے کھا گیا ہے ادھر سے اتنے کھا گیا ادھر سے اتنے کیس چل رہے ہیں حالت میں جا رہا ہے کبھی بھاگ رہا ہے وہاں سے کبھی اندر ہو رہا ہے کبھی بھار آ رہا ہے لوگ صبح و شام لانت اتنا پیسہ ہو کے بھی صبح و شام لانتیں پڑ رہی ہیں اسٹیل میں کھا گیا ہے ایک پی آئیے کھا گیا ہے ایک ہیے کھا گیا ایک ریلوے کو کھا گیا کیا عزت ہے ان لوگوں کی بھیکاری ہے یہ اس سے وہ موچی اچھا ہے جو جوتے گھانٹ رہے لوگوں کے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلے اللہ کی نظر میں یہ شہزادہ ہے تو یاد رکھو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ اپنی عزت کا جنازہ نکالنا ہے اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ کسی آزمائش میں نہ لے کر آئے اللہ اتنا دے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے لیکن یہ بھی دعا مانگو اللہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ آزمائش مقدر ہے تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہاتھ نہ پھیلائے سر اٹھا کے جئے دھیلا نہ ہو لیکن سٹائل ایسا ہو جیسے آپ سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہمارے حضرت بہت غریب تھے ساٹھ سال کی عمر تک فرماتے ہیں کہ میرے پاس لاہور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ٹرین کا کرایا نہیں ہوتا تھا لیکن میں جیتا ایسے تھا لوگ کرزے مانگتے تھے مجھ سے آگے سمجھتے ہیں تو بہت بڑے سیٹ ہیں اور حضرت بھی دیتے نہیں تھے کیونکہ جس کو دیا وہ واپس بھی دیا حضرت فرماتے تھے اس زمانے میں جو کسی کو کرزہ دے دے وہ احمق اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف جو کرزہ دے دے وہ بھی بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف اب اس کا ایک مطلب ہے لوگ کہتے ہیں یہ ورزہ دینا تو واجب ہے ٹبل بے وقوف کیوں کہہ دیا ٹبل بے وقوف اس لئے کیا کہ اس کو پتا تھا میں نہیں دیتا تو کیا بگاڑ لیتا پھر بھی دی دیا تو ایسا استغنا تو انسان کسی کی جیب پہ نظر نارکبائی اپنا کھائیں گے اپنا بھوک مر جائیں گے تو کیا ہو گیا یار مرتا برتا کوئی نہیں ہے اللہ ایسا کھلاتا ہے نا غیب سے زبردستی لوگ ٹھوس ٹھوس کے جائیں گے آپ کے موں میں اب دیکھو ہم جب مولوی بننے کے لیے آئے تو ہمیں تو لوگ تانہ دیتے تھے کھاؤ گے کہاں سے اتنے تانے ملتے تھے اتنے تانے اب ٹھونس رہے ہیں مفتی صاحب گریل فش دال چاول مسالے والی بریانی اور ہم جاتے بھی ہیں تو دونے والے کھا کے بھائی پیٹ ہے لالو کھے تھوڑی ہے کہ یہ طرح گنجائش تھوڑی ہے اس میں اللہ ٹھونستا ہے کھلاے گا برس پیچھے بھاگے گا آپ کے تو بہت بڑی نعمت ہے میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں میرے اندر بھی وہ استغنا نہیں ہے میں اس لئے باتیں کر رہا ہوں کہ میرے اندر پیدا ہو جائے آپ سمجھیں مفتی صاحب تو بتا نہیں کتنے ہوں یہ زبور دوست استغنا کے ساتھ جیتے ہوں میں ہوئے ہوئے ہم بھی باتیں کر رہے ہیں باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے عمل بڑا مشکل کام ہے میں بھی اس لئے کہہ رہا ہوں تا کہ میرا بھی استہزار ہو جائے تو عزت کا اور خاص طور پر دیندار آدمی داڑی والے نمازین کو تو بہت عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے عزت نفس کا کہ عزت پہ آنچ نہ آئے تو ہمارے نبی نے اتنی غربت میں گزارہ کیا ایک پیسے نہیں مانگے صحابی صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں تو کہیں اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دھو ٹھیک ہے نا تو ان کو کبھی جہاد میں خرش کروا رہے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے اپنی بھوک بھی نہیں بتا رہے لوگوں کو جا کے کہ میرے حالت ہی ہے یہ میری حالت صحابہ نے غزبہ خندق میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ آپ کتنی شدید بھوک میں ہیں چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگایا تو ہمارے نبی تو بڑے مستغنی تھے بھائی ہمیں بھی ایسے اندھی ادار نہیں چاہیے